بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹرابری یا فریگیریہ ایناناسا سٹرابری ایک بہت ہی مشہور پھل ہے جو اپنا خوش شکل خوش ذائقہ اور اپنی خوش پوکے لحاظ سے عوام الناس میں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے آج کل گرمی کا موسم ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس گرمیوں کی سوخات تازہ پھلوں سے لطف اندوز ہونے کا برپور موقع ہے بچپن سے بات سنتے آئے ہیں کہ پھل کھانا ہماری صحت کے لئے بہت مفید ہے موسم بہار اور موسم گرمہ میں ایک پسندیدہ پھل سٹرابری اپنی مزیدار میٹھی خوش پو اور ذائقے کی بدولت سب کا پسندیدہ پھل ہے جو کہ وائٹیمن اے پوٹاشیم کیلشیم میگنیشیم سمیت غزائی اجزاء کا ایک شاندار مرقب ہے وائٹیمن سی اور میگنیش سے برپور سٹرابری انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو دل کی صحت اور بلٹ شگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے سٹرابری میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جسم کے لئے بہت زیادہ فائدہ مت ہے مثلا جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے اور کمزوری کو دور کرتی ہے دل کی صحت کے لئے سٹرابری میں انتہائی مناسب پھلے دماغ کے فنکشنز کو بہتر بنا سکتی ہے قوت مدافعت کو بڑھا سکتی ہے سٹرابری کے استعمال سے آنکھوں کی صحت مفید ہوتی ہے اور نظر کو برقرار رکھنے میں بھی فائدہ دیتی ہے سٹرابری پلڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتی ہے سٹرابری کھانے سے وزن میں خاطرخہ کمی بھی واقعہ ہو سکتی ہے دوران حمل اس کا استعمال خواتین کے لئے بہت زیادہ مفید ہے سٹرابری دانتوں کی صحت کو فروغ دیتی ہے کینسل کے خلاف انتہائی موثر مدافعاتی نظام قائم کرتی ہے سٹرابری کے مستقل استعمال سے چہرے پر پڑھنے والی چھائیاں اور جھرییاں دور ہوتی ہیں اور تلوتاز کی قائم رہتی ہیں جن لوگوں نے ابھی تک سٹرابری کا استعمال نہیں کیا یہ تو ان کو بھی اس کا شوقین ہونا چاہیے کیونکہ یہ نہ صرف میٹھی اور لذیذ ہوتی ہے بلکہ یہ ایک سپر فوڈ بھی ہے سٹرابری کے اندر کاربو ہائیڈریٹ شوگر چکنائیاں اور پروٹین کی خاطرخہ مردار پائی جاتی ہے اس کے علاوہ وائٹمز میں وائٹمین بی ون بی ٹو بی تری بی فائی بی سکس بی نائن وائٹمین سی وائٹمین ای اور وائٹمین کے پائی جاتے ہیں منرلز میں سٹرابری کیلشیم آئرن میگنیشیم میگنیز فانسفورس پوٹاشیم سوڈیم اور زنگ سے بھی خاطرخہ مردار میں مزین ہے سٹرابری کی پیداوار چائنہ امریکہ ترکی میکسیکو شام سپین اور اب پاکستان خصوصا پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں اس کی بھرپور کاشت کی جاتی ہے اور اسی لئے آج سے چند دہائیوں پہلے جس کا ہم صرف نام سنتے تھے یا صرف فلیور کے طور پر استعمال کرتے تھے آپ کو آج آپ کو پلو کی ریڑیاں بھری نظر آئیں گی سٹرابری یہ مقبولیت کے باعث اکثر بچوں کے عدویات سیرپ سٹرابری فلیور کے اندر بنای جاتے ہیں بچوں کی کینڈی سٹرابری اس فلیور میں مقبول ہوتی ہیں سٹرابری کا استعمال بہت سے طریقوں سے کیا جاتا ہے مثلا ڈرائی سٹرابری کینڈی بہت لذیذ ہوتی ہے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ڈرائی کینڈی اور سٹرابری کا اچار بنایا جاتا ہے مربعی کی شکل میں بھی اس کو محفوظ کیا جاتا ہے سٹرابری کا جام بہت پسندیدہ ہے ناشتے میں بچے بڑے شوق سکاتے ہیں اس کے علاوہ سٹرابری کو آٹ آف سیزن میں استعمال کرنے کے لیے بھی مربعات کا استعمال کیا جاتا ہے سٹرابری کا جوس بہت قضائیت سے برپور ہوتا ہے اور سٹرابری کا ملک شیک سٹرابری آئس کریم شیک سٹرابری کے کیکس اور مختلف مڈھائیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر ایک بات ضرور ذکر کی جائے کہ سٹرابری ملک شیک کو بعض لوگ نقصاندے کہتے ہیں اس کے برعکس جب دودھ میں لیموں کے چند کتلے شامل کریں تو وہ دہی بن جاتا ہے نقصاندے نہیں ہوتا اسی طرح سٹرس فوڈ ہونے کی وجہ سے سٹرابری کو جب ہم ملک شیک بناتے ہیں تو وہ اس کے لئے نقصاندے نہیں ہوتا اور نہ فوری طور پر کرڈل کی شکل میں آتا ہے یعنی کہ دہی بنتا ہے بلکہ حازمے کی ابتدائی سٹیج کے اندر اس کے کرڈل بنتے ہیں سٹرابری قدرت کا ایک انمول نعمت اور توفہ ہے صحت مند رہنے کے لیے موسمی پلوں کا زیادہ زیادہ استعمال کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ